محمد آپ کو کتنا امکان لگتا ہے کہ کوئی فیس سیونگ جس طرح سے بھٹی صاحب کی خبر ہے کہ رابطے کیے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ دے دی جائے گی دیکھیں علینا وہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر وہ کال آف کردے سے بھٹی صاحب بتا رہے ہیں جو ان کے اندر کی بات چیز چلی لیکن اصل میں جو چیز ہے علینا میں پہلے بھی اگر بات آپ کو کر چکی ہوں کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک زیادہ تھوڑی بہتر ڈائریکشن کی طرح جا رہا ہے جو کہ ایک ایک اکنومک سٹیبیلٹی کی طرف جا رہا ہے یہ جو کانفرنس بھی ہے یہ اس لیے بھی امپورڈنیوز آرہی بات ہے ایک ملٹی لیکٹرال فورم ہے انترانسل فورم ہے اس کے اندر ٹریڈ باقی ساری چیزیں یہ سب کچھ آتا ہے تو ہم جو ایک اکنومک سٹیبیلٹی کی طرف جا رہے ہیں جب ہم اکنومک سٹیبیلٹی کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پولیٹیکل سٹیبیلٹی کی طرف بھی جائیں گے تو یہ چیز تو پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتی کہ ہم اکنومک سٹیبیلٹی بھی آجائے اور پولیٹیکل سٹیبیلٹی بھی آجائے ان کو تو پولیٹیکل کیاوس ہی چاہیے نا یہ بات ابھی فقر بھی کہہ رہے تھے جو میں سلیم صافی صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی کیونکہ انہوں نے کہا کہ بڑی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے سر فقر بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ریٹ آف دی سٹیٹ چیلنج کی گئی ہے تو کیسے وہ بینک ڈاؤن کر جائے دیکھیں ریٹ آف دی سٹیٹ بہت سارے سائیڈ سے چیلنج کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی حکومت اور ریاست جو ہم کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کی جیسے تو ریاست کا رویہ جواب میں ماں جیسی ہوتی ہے اب ہی مثلا میں اگر آپ کو ریسنٹ مثال دوں پشاور میں پی ٹی ایم کے احتجاز کا معاملہ تھا تو وہ دو تین دن پہلے ماحول اتنا تلخ ہو گیا کہ اس میں تین لوگ اپنی جان سے بھی گئے لیکن اس کے بعد جب آپس میں بیٹے حکومت کے لوگ اور ان کے لوگ تو انہوں نے رستہ نکال دیا اور وہ ہزاروں کا اجتماع وہ پرامن طریقے سے ختم ہو گیا تو یہ اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں جب آپ لوگ آپس میں بیٹیں گے نہیں تو رابطہ کرنا کنسول کرنا لوگوں کو سمجھانا بجھانا اور پھر حکومت جو ہے حکومت آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے زور جبر اور اس کے ساتھ زور جبر طاقت یہ ساری چیزیں ریاست کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کو استعمال کیے بغیر ریاست ہمیشہ گزارے سے کام لیتی ہے ریاست ہمیشہ صبر سے کام لیتی ہے ریاست ہمیشہ افہام و تفہیم کے لیے پہل کرتی ہے اب مثلا ان لوگوں کے ساتھ اگر آئینی ترامیم کے لیے حکومتی ٹیم کے میمبران بیٹھ رہے ہیں تو اس کام کے لیے بھی بیٹھ جائیں اور میرے خیال میں اگر یہ آپس میں بیٹھ گئے حکومتی ٹیم اور ان کی ٹیم تو کوئی رستہ نکل آئے گا دیکھیں اعلینا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ دس دنوں میں ایک اعتجاج ہوتا ہے پھر دس دن کے بعد آخر کیا ضرورت پڑتی ہے کہ آپ دوبارہ اعتجاج کی اور وہ بھی ایسے ٹائم کے اوپر جب دنیا بھار کی اٹینشن آپ کے اوپر ہو سات آٹھ ممالک سربراہانے مملکت آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو سلیم صافی صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی ایم ہو یا باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بھی افرام و تفہیم سے معاملات حل ہو جاتے ہیں یہ جو باقی پلٹیکل پارٹیز ہیں اور پی ٹی آئی کی جو ہے آپ کو اوورال جو پولیسی ہے سٹریٹیجی ہے یا جو ایک ان کی نیچر ہے آف پولیٹکس وہ سمجھنا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی دوسری سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے ہے آپ جتنا زیادہ ان کو سپیس دیتے جائیں گے وہ اتنا کیپچر کرتے جائیں گے آج ان کا یہ مطالبہ اعتجاج اس کے اوپر مان کے آپ ان کا یہ مطالبہ مان لیں گے یہ کل ڈبل اعتجاج کے ساتھ دوسرے مطالبات وہ لے کے آئیں گے تو اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ ریاست اگر اس طرح سپیس دیتی جائے کہ آپ جتھا لے کے آج ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو بھی مطالبات ہیں ہم مان لیتے ہیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ الٹی میٹلی پھر فیوچر میں یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جس سے پھر آپ کا کوئی حکومت کے ریٹ قائم نہیں رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون جواب دینا چاہتا ہے سافی صاحب یا بھٹی صاحب میڈم شیخ بات یہ میں بھی کچھ ایٹ کرنا چاہتی ہے ان کے جواب کے بعد ایک سیکنڈ بھٹی صاحب مختصر رکھئے گا پلیز میڈم شیخ مجھے حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جتھا لے کے آ جائیں گے حکومتی ریٹ ہوتی ہے حکومت آئینی ہاتھوں سے نبٹے مطلب کیا کیا روزانہ یہاں ایس سی ایو کی کانفرنسیں ہونی ہیں روزانہ امران خان نے انہوں نے ایک بہانہ کرنا ہے کہ امران خان بیمار ہو گیا ہے اگر وہ یہ بہانہ کر رہے ہیں اگر وہ ہائی جیک کر رہے ہیں اگر وہ سارا کر رہے ہیں تو اگر ہم کر لیں امران خان واقعی بیمار ہیں اور اگر ان کے واقعی خدشات درست ہیں اور اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد کیا فرق پڑتا ہے ایک ڈاکٹر کو بھیجوا دینے سے کوئی کون سی ریاست کا ناک نیچے ہو جاتا ہے یا کون سا ہم اچھا وہ کہہ رہے ہیں سٹائل آف یا نیچر آف پولیٹکس پی ٹی آئے کا سمجھنے کا بڑا ضروری ہے وہ کرتے ہی اگر ان صحت سے کتہ نظر وہ کرتے ہی اس طرح کی پولیٹکس ہیں آپ کو میں نے تین مثالیں دی ہیں پی ڈی ایم کے دور کی مولانا صاحب نے نہیں کہا تھا عمران خان کو عالمی سربراہ اور کوئی حکومت عمران خان کا حکم نہ مانے یہ غیر آئینی وزیراعظم ہے سیلیکٹڈ ہے بلاول بھٹو اور شباز شیف قومی اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں یہاں کیسے او آئی سی کی کانفرنس ہوتی اور کون خطاب کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے جب سیاست میں ہوتا ہے لیکن اس کا حل نکالنا ہوتا ہے یا تو اب یہ کہ جس طرح پہلی رات آپ نے آئینی طرح میم کرنی تھی یا اس طرح کر لیں رات کی تاریخی میں یا اس طرح کر لیں جس طرح آپ دیگر کر رہے ہیں سر آگیا آپ کا پوائنٹ میں چاہتی ہوں ہم ایسی ہو والے کے اوپر بھی بات کریں تھوڑا ٹائم بچ جائے محمل پلیز مختصے رکھئے گا دیکھیں لینا جو پی ٹی ایم کی یہاں بات ہو رہی ہے دیکھیں پی ٹی ایم جو ہے بلکل ایک نون وائلنٹ مومنٹ رائٹس کے لیے مومنٹ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں ان کے اوپر تو بین لگنے کے اوپر بھی اسی لیے تنقید ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کے اوپر بین لگ رہے ہیں تو اب پی ٹی ایم اور اس کا ویسے نہیں بنتا کیونکہ ظاہری بات ہے پی ٹی ایم سیاسی جماعت بھی ہے پھر ہم نے یہاں پر ان کا ٹریک ریکن ہوئی رہا دیکھا اور جو یہاں پر لینا جو بات ہے نا وہ یہ کہ ڈیٹس جس طرح آپ کنیکٹ ڈوٹس کریں نا کہ جو فخر نے بات کی میں نے بھی وہ بات کی کہ دیکھیں اگر آپ نے کال دینی دی تو آپ اگلے دین اتجاج کی نہیں اور بلکل نہیں آپ کہیں جی کہ خان صاحب بیمار ہیں ہمارے لیڈر ان کو ایکسس دینی چاہیے تو پہلے ہی آپ کو کا گورنمنٹ کو ایکسس دینی چاہیے لیکن آپ پندرہ تاریخ کا ویٹ کر جب آپ وہ والی ڈیٹ چوز کرتے ہیں جس دن ایسے ہونا ہے تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کو یعنی کہ کوئی ارجنسی کی بجائے آپ ایک چیز کو سیاسی مقاسد کے لیے سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کریں پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے حکومت کے اوپر آپ ایک سیم کرنا چاہتے ہیں انٹرناشنلی بھی کہ وہ خبر بھی ٹھیک ہے جی لیٹس جسٹ اگری ٹو ڈس اگری ہمارے پینل کے اوپر اس میں اختلاف رائے پایا جا رہا ہے دو آنیلسٹ ایک طرف ہے اور دو یہ سمجھ دے کہ حکومت کی زیادہ ذبہ داری بنتی ہے ان کو سٹیپ اپ کرنا چاہیے اور اگر ایسے کوئی تشویش ہے اب ہاں میں تو اس کو سوالو کر لینا چاہیے اتنی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے